ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اب اسی طرح تین رکعت والی روایت ہم دیکھ لیتے ہیں اسی طرح جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روایت مآہی عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اور کہتی ہیں نبی اکرم صلو اور محمد قیام اللہ عنہ کرتے رات کی نماز پڑھتے اور پھر آخر میں تین رکعت ادا کرتے تین رکعت ادا کرتے تین رکعت وطر پڑھتے خیام اللہ عنہ کے بعد اس روایت میں آگئے تین کے الفاظ خیام اللیل کرتے پھر آپ نے تین وطر پڑھتے تھے مطلب آپ پہلے خیام اللیل کرتے اس کی بات تین وطر پڑھتے تھے تو یہاں تین کے لفظ آگئے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ رکعت بھی ثابت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھی